ابھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ارننگ سٹارٹ ہونے والی ہے دل تھام کے بیٹھیں سارے کے سارا آپ کا کام موبائل سے ہوگا ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور فالو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ارننگ آپ کی ابھی ہو جائے گی اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سارے کے سارا کام موبائل سے بدانے والا ہوں صرف آپ کا انٹرنیٹ پیکج ہونا چاہیے اور آپ کے موبائل میں ایک دو اپلیکیشنز ہیں جو میں نے بتانی ہے وہ آپ لوگوں نے انسٹال کر لینی ہے اور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کام سٹارٹ کریں گے اور صبح سے شام تک آپ جب ٹائم دیں گے تب آپ کو جو ریسپونس ملیں گے نا یقیناً وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا پھر آپ کہیں گے یار واقعی یہ چشمہ لگا کے پیسے کبھانے والی بات ہے یعنی گوڑے بیج کے سو جائیں صبح اٹھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے انشاءاللہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک تب کیجئے گا جب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ٹھیک ہے تو آئیے موبائل سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو اپلیکیشن ہونی چاہیے وہ دیکھ لیں آپ سب سے پہلے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یا تو ایک وی این ہونا چاہیے یہ والا ویڈیو ایڈیٹر یا پھر یہ کیپ کٹ ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک ہمارے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس اپلیکیشن ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں جی ایزی سکرین ڈیکوڈر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیں چی طرح سے پلے سٹور سے یہ ساری کچھ آپ کو مل جائے گا یہ اپلیکیشن آپ لوگوں نے انسٹال کرنی ہے اور ایک ہماری روایتی اور قومی اپلیکیشن ہے ٹک ٹوک وہ تو آپ سب کے پاس ہوگی یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تب ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گی اور ایک چوتھی چیز ہے وہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا جہاں پر ہماری ارننگ ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر سے آپ ارننگ کریں گے اور آپ ارننگ نکالیں گے اب یہ جو ٹک ٹوک ہے وی این اپلیکیشن یا کیپ کٹ یہ ایزی سکرین ریکوڈر یہ تین اپلیکیشن جو ہوں گی ان کے ذریعے آپ کام کریں گے اور جس میں ارننگ جائے گی وہ ایک الگ چیز ہے وہ بھی آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں لیکن ابھی کام کیا کرنا ہے وہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹک ٹوک پر آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ بہت سے موویز کے کلپ آتے ہیں سرچ بار میں ہم سرچ کریں اگر موویز ٹھیک ہے موویز سین کلپ ہے تو آپ لوگوں کو یہ بہت سے موویز کے سین مل جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کسی ایک کا لنک کوپی کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے سیو نہیں کرنا آپ لوگوں نے کسی ایک ویڈیو کا لنک کوپی کرنا ہے اور پھر آجنا ہے آپ لوگوں نے گوگل پہ اور آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ within watermark ہم جو ہے ٹک ٹوک کی ویڈیو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیو ڈاللوڈ لکھیے گا بہت سی ویب سائٹ آ جائیں گی کسی ایک کے اوپر کلک کریں جو لنک آپ نے کوپی کیا ہوگا اس کو پیسٹ کریں اور بغیر وٹر مار کے آپ لوگوں نے ڈانلوڈ کر لینی ہے وہ والی ویڈیو جو مووی کا سین ہوگا ٹھیک ہے اتنا کم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے وی این یا کیپ کٹ کے اندر وی این میں اوپن کر لیتا ہوں میں نے کیونکہ پہلے ہی سین ڈانلوڈ کر کے رکھ لیا تھا مووی کا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جیسے وہ ڈانلوڈ کر کے رکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر ایمپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں آپ کا مووی کا سین جو ہے وہ پڑا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو ایڈ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر ایڈ کیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایڈ کیا تھا تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ مووی کا سین اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ لوگ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اوپن کیا تھا اب یہ تو میں نے ٹک ٹوک سے ڈانلوڈ کیا ہے اب اس لیے اس سے ہماری ارننگ کیسے جنرلیٹ ہوگی یہی مین چیز ہے یہی مین پوائنٹ ہے تو یہ ہم نے اتنا کم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سائز جو ہے نا یہ اریجنل لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے سائز کو ٹک ٹوک سائز کر دیں گے ایسے یا ہم یہ ون بائی ون کر دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اپس کو کیسے چھوٹا بڑا بھی کرنا چاہیانے کے سائز کرFE بس آپ اسی انہیں پر آپ نے اپنےئے پر اتنا لکھنا ہے فل مووی لنک ان بائیو یہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہ آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کر دینا ہے جو اوپر سپیس بچی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ لیں جی اتنا کم آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنا ہے اگر آپ نیچے بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کم لوگوں نے کر لیا اتنا کم کرنے کے بعد اپنے لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے لازٹ پہ آ جانا ہے اور آپ لوگوں نے ایک جب کو سکرین ریکارڈر بتایا اس کا کیا کمال ہونہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ سکرین ریکارڈر آن کر لینا ہے جیسے میرا سکرین ریکارڈر ابھی آن ہے اور کیا ہو رہا ہے اس سکرین ریکارڈر سے یہ موبائل کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے ٹک ٹوک میں آپ نے اپنی پروفائل کے اوپر آ جانا ہے اور اپنا سکرین ریکارڈر آن کر دینا ہے ٹھیک ہے سکرین ریکارڈر آن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرنا ہے کون سا آپ نے صرف اتنا بولنا ہے یہ پروفائل میں دیئے گئے لنک کے اوپر کلک کریں اور آپ مکمل مووی دیکھ سکتے ہیں اتنا کر کے آپ لوگوں نے سکرین ریکارڈر آف کر دینا ہے اور یہ ہماری سکرین اتنی ریکارڈ ہو جائے گی اور جو کلپ ہم نے سکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کیا ہے اس کے بعد ہم مووی کے انڈ پہ لاسٹ پہ وہ سین یہاں پر کلک کریں گے یہاں سے ہم وہ ویڈیو سیلیکٹ کر کے اس کو آگے امپورٹ کر لیں گے یہاں پر جو میں نے حصہ ریکارڈ کیا تھا وہ میں نے لاسٹ میں لگا دیا اور یہاں سے پکڑ کے میں اس کو چھوٹا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایسے سیلیکٹ کر دوں گا یہاں پر اور یہاں پر اتنا کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا میرا اینڈ پہ آ جائے گا مووی جیسے ختم ہوگی اینڈ پہ یہ میری سکرین ریکارڈنگ آ جائے گی کہ مکمل مووی دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں آپ نے کون سا لنک لگانا ہے جس سے آپ کو ارننگ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ چاہے تو ایک بار کلک کر کے بھی دکھا دینا لائیو اس کے اندر سکرین ریکارڈنگ کے اندر کہ یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اتنا کام ہو گیا یہ ٹیکسٹ بھی ہم نے لکھ دیا اوپر اور یہ ٹیکسٹ جو ہے آپ نے فل کھینچ دینا ہے انڈ تک ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی مووی کا کلپ ہے یہاں تک میرا فل ویڈیو کے اوپر آئے گا اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یہاں سے ایکسپورٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہم کر لیتے ہیں یہ ہماری ویڈیو جو یہاں پر سیو ہو چکی ہے صرف آپ لوگوں نے یہاں پر ڈن کرنا ہے اور یہ ہماری ویڈیو ہماری گیلری میں جا چکی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیمپل ٹک ٹوک کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور ساتھ ہیشٹیک لگانے ہیں وائرل موویز کے کلپس کے سینز کے بنگالی مووی ہولی ووڈ بولی ووڈ جو بھی ہے ہیشٹیک لگا کے آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد جو اب امپورٹنٹ کام کرنا ہے یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے آپ نے دو سے تین مرتبہ ڈیلی اپلوڈ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ٹک ٹوک کی دو سے تین یا چار اکاؤنٹ بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک ہی ویڈیو بنا کے سب کے اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ کام کرنا جہاں سے آپ کو ارننگ ملنی ہے وہ ہے ایڈ سٹیرہ ایڈ سٹیرہ کا اکاؤنٹ ہم نے بنانا ہے ہم آئیں گے جناب گوگل کے اوپر ایڈ سٹیرہ لکھیں گے اور یہاں پھر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایڈ سٹیرہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے جیسے آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ وینڈو آ جائے گی سائن اپ کے لیے اور آپ نے یہاں پر سائن اپ ایز ای پبلشیر کے اوپر کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک فارم آئے گا جس کو اپنے فیل کرنا ہے یہ میں نے کافی ویڈیو میں بتایا ہوا کہ ایڈ سٹیرہ پر کیسے آپ لوگوں نے ایک آکاؤنٹ بنانا ہے بہت آسان ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ای میل لگانی ہے پھر آپ لوگوں نے اپنا نیم لگانا ہے یہاں پر اپنے لوگیں ایک یونیک سا لکھنا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا پاسورڈ لکھنا ہے یہاں پر اسی مسنجر کے جگہ آپ لوگوں نے اپنا وٹس اپ نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیمنٹ میتھر کے اندر ویب منی سلیکٹر لینا ہے فیلال اور چیک فل کر کے آپ لوگوں نے سائن اپ کرنا ہے اور آپ کو یہ ایک میل جائے گی آپ کے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر جو آپ نے یہاں پر جی میل لکھی ہوگی آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے بس آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جیسے ہی بنے گا تو آپ نے جو جی میل لگائی ہوگی اور نیچے جو پاسورڈ لگایا ہوگا ان دونوں کو لگانا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے لوگ ان کرنا ہے جی میرے ایڈ سیرا اوپن ہو چکا ہے چونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ موبائل سے سارا سیٹ اپ ہوگا تو موبائل میں سکھا رہا ہوں تو آپ کو یہ ڈاؤٹ نہ رہی ڈریکٹ لنک کے اوپر پر یہ یاد رکھیے گا ڈریکٹ لنک کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور میرے ڈریکٹ لنک کافی زیادہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں create ڈریکٹ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پاپ اپ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے نون اڈلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے بھی اس طرح سے ایک لنک بن کے آ جائے گا جو میرے سامنے یہ چھ سات لنک بنیوں میں ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو آپ کا لنک بن جائے گا آپ نے یہاں سے کوپی کے اوپر کلک کرنا ہے سیمپل ٹھیک ہے یہ کوپی ہو گیا اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے جو ویڈیو آپ نے اپلوڈز کی ہوئی ہے جس اکاؤنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اس کی ٹک ٹوک پروفائل کے اندر اپنا یہ لنک پٹ کر دینا چھپ کر کے بس کیسے کرنا ہے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں ٹک ٹوک اوپن کر لیتے ہیں ایڈیٹ پروفائل کے اندر آ جانے آپ لوگوں نے اور یہاں پر ویب سائٹس والی جگہ پہ آپ لوگوں نے لیا کے اپنا لنک جو ہے نا پیسٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے اوپر آپ کا جس کیٹیگری کا اکاؤنٹ ہے آپ نے وہ چیز منشن کرنا ہے مووز کا ہے جیس طرح کا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کا ہنٹ دینا ہے کہ ارنک کرنے کے لیے لنک پر کلک کریں یا پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ مووز کیلئے لنک پر کلک کریں تو آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کی کیٹیگری کی حساب سے اوپر منشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ لنک لگا دیں گے اور انشاءلا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ارننگ ٹک ٹوک سے آئی ہوئی ہے اور میرا ٹک ٹک کا کوئی ایک اکاؤنٹ نہیں ہے ٹک ٹک کے ہمارے کافی زیادہ اکاؤنٹ ہے یہاں سے اسی طرح سے ارننگ آ رہی ہے موسٹی ہم جو ہے نا موویز کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں موویز سے زیادہ ارننگ آتا ہے کیونکہ موویز ہر بندہ دیکھ لیتا ہے ارننگ والی ویڈیو صرف پڑے لکھے لوگ ہی دیکھتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو موویز کو ہر بندہ دیکھتا ہے بھئی وہ ہر بندہ کلک کرتا ہے اور آپ کا اچھا خاصا ریونیو اس سے بن جائے گا آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی یہ سیمپل سی سٹیٹیجی جو سارے کے سارے موبائل سے کرنی ہے ان میں جو امید ہے کہ اگر جو بندہ بھی اس کو کرے گا اس کی ارننگ لازمی ہوگی اب ایسے نہیں ہے کہ آپ بھی اسی ٹائم اسی وقت یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی آپ کو تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے بار بار پریکٹس کریں سارا سیٹ اپ کر کے بس اپلوڈ کرتے جائیں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو اگلے ہی دن یعنی ابھی کام سٹارٹ کریں گے شام تک یا اگلے دن آپ کو اس کی ارننگ دیکھنے کو مل جائے گی ایڈسٹیرہ کے اندر اب یہ ایڈسٹیرہ سے اندر پیسے کیسے نکلوانے ہیں یہ وہ سب کچھ یہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے میری پرانے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی سٹے بلیس